چھنڈوارہ پلس ماملے کی تفتیش میں جھٹ گئی ہے امریت سر میں منڈی بورٹ کے چیئرمین اور کانگریس کنیتا سکدیو سنگھ کے دو بیٹوں سمیت پانچ کے خلاف غیر ارادتن ہتیا کا کیس درج ہوا ہے پلس آروپیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری کر رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ آروپیوں نے پیرد پریوار سے تین لاکھ روپے مانگے تھے تین لاکھ روپے نہ دینے کے عوض میں آروپیوں نے گھر والوں کو پیٹا جس میں ایک شخص کی موت ہو گئی پلس پورے معاملی کی جانچ میں جھٹ گئی ہے مہر راستر کے بارمتی میں پلس نے ایک ایسے گروہ کا بھنڈہ پھوڑ گیا ہے جس کے نشانے پر امیر لوگ ہوتے تھے پلس کے مطابق اس گروہ میں مہلائیں زیادہ تھیں جو ہنی ٹرائپ کے ذریعے پیسے والے لوگوں کو پھنساتی تھی اور ان سے روپے اینٹھے جاتے تھے شکایت ملنے پر پلس نے جال بچھایا اور آروپیوں سے جب ایک شخص سے ایک لاکھ روپے ہڑپنے کے لیے اسے بارمتی بس ٹینڈ بھلایا تو پلس نے آروپیوں کو پکڑ لیا پلس نے دو مہلائوں سمیت چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے پلس کے مطابق اس گروہ کا ماسٹر مائنڈ مومبئی پلس کا کرمچاری ہے پلس معاملے کی تفتیش میں جھٹ گئی ہے لکھنو گولی کانڈ میں نیا خلاصہ ہوا ہے سانسد کوشل کشور کے بیٹے آیوش نے ایک ویڈیو جاری کر کہا ہے کہ اس کے ساتھ سازش ہوئی ہے آیوش نے کہا کہ اس نے اپنے اوپر گولی چلوانے کا پلان نہیں بنایا تھا بلکہ اسے مارنے کی سازش تھی آیوش کے مطابق اس کی پتنی اسے جان سے مار دینا چاہتی ہے حالانکہ آیوش کے پتنی نے کہا ہے کہ آیوش انہیں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے آیوش کے پتنی نے اپنے پتی اور سسر سے خود کی جان کو خطرہ بتایا ہے اس بابت ایف آئی آر بھی درج کرا دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ آیوش کے سالے نے پولیس کے سامنے بیان دیا تھا کہ آیوش نے ہی اسے گولی چلانے کیلئے کہا تھا پنجاب کے موگا میں ایک این آرائی شخص نے اپنی سالے کو گولیوں سے بھون دیا مہیلہ کو اسپتال لے جائے گیا جہاں اس نے دم توڑ دیا ماملہ پرانی رنجش کا بتایا جا رہا ہے ابھی تک آروپی پولیس کی گرفت سے باہر ہے پولیس ماملی کی تفتیش میں جھٹ گئی ہے اتر پردیش کے لکھمپور میں دو گھٹوں میں جم کر مار پیٹ ہوئی ماملہ سمپون نگر تھانک شیطر کا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں کرشے سنگ اپنیویشن کے ادھیاکش پد کا چناؤ ہونے والا ہے اسی چناؤی چکر میں دو گھٹ یہاں بھر گئے دونوں طرف سے جم کر مار پیٹ ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے گھٹ کی اور سے ہوای فائرنگ کر کے دہشت پھیلانے کی کوشش ہوئی جبکہ بی جے پی کی اور سے وپکشیوں پر گنڈا گردی اور دہشت پھیلانے کا آروپ لگائے گیا ہے امریس سر میں ایک شاتر چور کی کرتوچ سی سی ٹی وی میں درج ہوئی ہے ماملہ پوش علاقے رنجیت ایونیو کا ہے یہاں ایک چور نے پہلے سکوٹی پر ہاتھ ساف کیا پھر سکوٹی میں رکھے ایک ڈیبٹ کارڈ کو نکالا آروپی ڈیبٹ کارڈ لے کر ایٹی ایم جاتا ہے اور یہاں سے ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے اکاؤنٹ میں پڑے تیس ہزار روپے نکال کر چمپت ہو جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ڈیبٹ کارڈ کا پاسورد سکوٹی کا نمبر تھا جس سے آروپی نے ٹرائی کیا اور وہ پیسے نکالنے میں سفل رہا اب پولیس سی سی ٹی وی کے ذریعے آروپی کی تلاش میں جھٹ گئی ہے دلی کے آزاد پور منڈے میں دو لوگوں کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گیا بتایا جا رہا ہے کہ دونوں پر چوری کا آروپ تھا جانکاری کے مطابق ویعہ پاریوں نے دونوں کو رنگے ہاتھ چوری کرتے پکڑا اور بورے میں بند کر کے اتنا پیٹا کی دونوں کی موت ہو گئی پولیس نے دوری ہتھی اکانڈ کے اس معاملے میں ایک شخص کو حجاست میں لیا ہے راجستان کے کرولی میں دردناک حادثہ ہوا ہے یہاں دو بائی کی آمنے سامنے سے بیرنت میں تین لوگوں کی جان چلی گئی وہیں حادثے میں ایک شخص گمبھیر روب سے گھائل ہے جس کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے